ہمارے باباؤں کی جائے کے پرولی جائے گی یہ صرف رائی کو آپ کو سمجھنا ہوگا اس لئے میرا نورہ ہے بھارت بابا کی ہے بھارت بابا کی ہے بھارت بابا کی ہے جب بھی کوئی بھارت ماتا بولے ایک بار بھارت ماتا جرور بولنا چاکہ بھارت ماتا سب لگا ہے اس کے بات کہنا بھارت بابا کی جائے اس کا پٹیو پٹر دینا بھارت بابا کی جائے کیونکہ بھارت بابا کی جائے کرنے سے ہی ہمارا اتحاص بنے گا کند بھارت بنے گا دیش بنے گا سمجھ بنے گا نمو تائے بھارت بابا کی ہے بھارت بابا کی ہے بھارت بابا کی ہے ساتھیوں ہمارے بیچ میں راجی رتنجی ہے میں اپنی بات رکھیں راجی رتنجی کرتے ہیں اکھنڈ بھارت کے نیماتا سمدار چنگ گول کو نمن کرتے ہیں آج ان دونوں بشگرو بھگوان بودھ سمرار چنگ گفت مول کی مولتی اناور کے اس مہان اوشر پر بھارت کے اصلی نیتا اور راشتی استر پر آتی پردیشتی بدھانی آئی ہماری بودھ جی چاچا مانی شوامی تشاہد بھور جی میں زیادہ کچھ اپنی باتیں اور نہ کرتے ہوئے آگے کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت میں بھارت کی دھرتی پر جب بھی کوئی راشتہ آدھیکش آتا ہے تو بھارت کا اتحاس میں کوئی بھی پردھان منتری رہا ہو کسی پردیش کا کوئی مکھ منتری رہا ہو اس کا سواگت اس کا ابھیلندر بھگوان بودھ کی دے کر کے ہی کرتا یہ اتحاس میں یا جب بھی کوئی یہاں کا پردھان منتری یا یہاں کا مکھ منتری جب دنیا کے کسی دیس میں جاتا ہے تو کسی اور کا نہیں یہاں بھلے اپنی جاتی یا اپنے دھرم کے نام پر اپنی پرتیشتہ ستھاپیت کرتا ہو لیکن دنیا میں جب جاتا ہے تو وہاں بھگوان بودھ کی آر میں اپنی پرتیشتہ کو بنانے کا کام کرتا ہے اور میں تو کہتا ہوں جب تک اوٹ اپنے دیش کے یسشری مکھے منتری ماننی آدیت چناد جی سے بڑا کٹر ہندوز بھارت کی دھرتی پر کوئی نہیں ہوگا ہے کوئی کوئی نہیں ہوگا ماننی یوگی آدیت چناد جی پلبیر مہابیر اور بھگوان حنوان کے پرم بھکت ہے اور وہ اپنے ٹیبل پر مکھے منتری کی ٹیبل پر بھگوان حنوان کی مرتی کو رکھ کر کے اپنا راج کا چلاتے ہیں لیکن پچھلے سترہ نومبر کو پچھلے سے پچھلے ورس کے سترہ نومبر کو دنیا کا ایک بہت بہان دھنی بیکتی آیا تھا بل گیٹ اور یہ ہماری اششری مکھے منتری نے اس کا سواگت کرنا ہوا تو اپنے بلبیر کو اپنے مہابیر کو بھگوان حنوان کی مرتی کو کنانے کر کے بھگوان بھکت کی مرتی کو دیا تھا یہ تاکت ہے بھگوان بھکت کے شمتہ نیائے بندھو تو دیا میں تری کارونا کسی لائس جن کی دھم ہے یعنی سچائی سب جانتا ہے چاہے ہماری اششوہی مکھے منتری جی ہو اور چاہے یہ سوسوی مکھے منتری جی ہو سچائی سب جانتا ہے سچائی لیکن آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بھگوان بھکت کا ان کا سمبان کیا ہے ساتھیوں ہم اپنے بھگوان بھکت کے دھم کو نمن کرتے ہیں آج اس سماروں میں بھگوان بھکت کے سنگ کو نمن کرتے ہیں بھگوان بھکت کو نمن کرتے ہیں ساتھ ہی یہاں پر اپس تھے سمتہ نیائے بندھت اپنے طریقے سے اپنے طریقے سے سمیں کال پرستیوں کو جان رکھتے ہوئے بھگوان بھکت کے دھم کو آگے بڑھایا تھا میں نمن کرتا ہوں ان راجاؤں کو ان مہاراجاؤں کو ان سمراتوں کو جنہوں نے بھگوان بھکت کے دھم کو راجہ سوپردان کر کے نکیون بھارت کی دردی پر منہ دعوات کا بول بالا کر آیا تھا اور ان راجاؤں مہاراجاؤں کا بھرندن سواگت کرتے ہیں جنہوں نے سمرات چندرگرپت مول کے اکھنڈ بھارت کو چھڑ بنائے رکھا آج میں نمن کرتا ہوں اس مہاراجاؤں کو جو نہ راجہ تھا نہ مہاراجاؤں تھا نہ سمرات تھا نہ سن تھا بلکہ اصلی بلکہ اس آدھونک بھارت کا اصلی بابا تھا پرمپوچ بودیشت بابا صاحب ڈاکٹر دربی بابا صاحب ہم بیٹ کر جنہوں نے بھگوان بھدھ کے دھم کو بھارتی سمیدھان کے مہاراجاؤں سے لاغو کر کے اس بھارت کو اکھنڈ بنانے کا کام کیا سمرات چندرگرپت مول کے اکھنڈ بھارت کو بنائے رکھنے کا کام میں آج ابھی اندھن کرتا ہوں آج ان کر کے مہان نیتا کورا کانت مول کا جنہوں نے اشلی کام کیا ہے مہان کام کیا ہے ساتھیوں بھاوے مندر بن رہا ہے بن رہا ہے کی نہیں بننا بھی چاہیے اور اس بھاوے مندر میں بھاوے مورتی کی نیستھاپنا ہوگی ہونا بھی چاہیے ہو سکتا ہے کہ پتھر کی مورتی بنے ہو سکتا ہے سونے کی مورتی بن جائے اور مورتی جب بن جائے گی سنو بھائی مورتی جب بن جائے گی تو اس میں پرار پرتشتہ ستھاپت کیا جائے گی اس مورتی میں پرار کی پرتشتہ ستھاپت ہوگی اور جب پرار کی پرتشتہ ستابط ہو جائے گی تو پربوں میں پران آ جائے گا رام راج آ جائے گا سفاغت ہے بیندن لیکن ساتھوں ہمارے راجم کر کے مہان نیتا کروڑا تہنٹ مول میں چندرکم تمال اور بھرمان بھدکی مورتی میں پران کی پرتشتہ نہ کرا کر کے آپ کے پرانوں میں بھدکی پرتشتہ ستابط کرنے کا کامل ہے بھگوان بھدکی اور چندرکم تمال کی مورتی میں پران کی پرتشتہ ستابط نہ کر کے آپ کے پرانوں میں چندرکم تمال کی پرتشتہ کو ستابط کرنے کا کام کیا اور جبت آپ کے پرانوں میں یہ بھدکی چندرکم تمال کی اور سمرات سوک کی بارہ صاحب ان بھیڑ کر کی ان تمام مہا پرسوں کی جب پرتشتہ ستابط ہو جائے گی تو ہمارے سماج میں جنمہ کوئی بھی سمبوک اس سمبوک کا کوئی بھی مائی کالات بان پاکہ نہیں کر سکتے اس لیے یہ پران کی پرتشتہ یہ آپ کے پرانوں میں بھدکی پرتشتہ ستابط کرنے کے لیے ہمارے بھارت کے جو مہان لیتا ہے اور راشتی اسطر پر جو عدیت پرتشتے تھے بھدکے نوائی ہیں ہمارے پرتشتہ جی چاچا آپ کے پرانوں میں پرتشتہ ستابط کریں گے ایسے ہی ان مہان منچ پر بیٹھے ان مہان لیتا ہوں کا میں اب ہم جنو شفاگت کرتا ہوں ساتھیوں پرتشتہ جس جب پریوان میں باپ دادا کی پرتشتہ ستابط ہو جاتی ہے تو سوہوی طور سے پریوانوں میں جتنے بھی ہوتے ہیں ان سب کی پرتشتہ اب آٹھوں میں ہو ہی جاتے ہیں بھارت کے بابا ہے باباوں کی ادھر پرتشتہ ستابط ہو گئی تو سوابی طور سے بھارت میں جنگ جدرہی پاناوادی مہان لیتا ہے آج آج مہم نے سب کی پرتشتہ ستابط کرنے کا کام مانی سیرا مورجی مانی کولانا مورجی نے آج کیا اپنے بھارت کے باباوں کے بارے میں بھی یہ بتاؤں گا راشتی سوہم سیبت سنگ ہمارے بھارت کے ایک ایک پرتشتی سلسطہ ہے بہت ہی پرتشتی سلسطہ ہے میں بہت ہی سممان کے ساتھ نام لے رہا ہوں گی راشتی سوہم سویک سنگ کا ایک نقصہ ہے مہب ہے جس میں بھارت ماتا کا ایک جھنڈا ہے اس میں ایک بھارت ماتا بنی ہوئی ہے بھارت ماتا کی جے بولے تو آپ ایک بار گروہ بول دیجئے گا کیونکہ ماتا سب بھی ایسا ہوتا ہے جو کروڑا کا ہوتا ہے پریو کا ہوتا ہے ماتا سب کوئی بھی بول دے تو آپ جے کارا جھوڑ لگا دیجئے گا کہ بھارت ماتا کی جے لیکن ساتھ ایک کہیے گا بھارت کے بابا کی جے کارا بولے ہمارے اکھنڈ بھارت ہوں بنانے کے لیے سمران چندرکپت مور ہمارے بابا سمران پیدرشان مور ہمارے بابا سمران چھوہ مور ہمارے بابا سمران مور ہمارے بابا سمران بسرت مور سمران سپرتیس سمران سالی سوک سمران ستہ دنگا سمران دیو ورما سمران بریدت یہ ہمارے باباوں کی جے کارا لی جائے گی یہ صرف رائی کو آپ کو سمجھنا ہوگا اس لئے میرا انمارہ ہے بھارت بابا کی بھارت بابا کی بھارت بابا کی جب بھی کوئی بھارت ماتا بولے ایک بار بھارت ماتا جرور بولنا کیونکہ باتہ سب لگا ہے اس کے بات دینا بھارت بابا کی جائے اس کا پٹی اپنے دینا بھارت بابا کی جائے کیونکہ بہت بہت کی جائے کرنے سے ہی ہمارا اتحاز بنے گا کنڈ بھائت بنے گا دیش بنے گا سمجھ بنے گا نمو کھائے